جہنے نمازکار دوستو میں ویراد چودریٹ شوائب کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کھوانڈو کیڈوی پر دوستو آج کا یہ ویڈیو اسپیسلی اسیسی جیڈی کی کٹ اوپ کو لے کر آپ سبھی کو پتا ہے اسیسی جیڈی نے فیجیکل کے لیے اپنی کٹ اوپ جاری کر دی ہے تو دیکھتے ہیں کون سے سٹیٹ کی کتنی کٹ اوپ گئی ہے آپ جس سٹیٹ سے بلوں کرتے ہیں اس سٹیٹ کی کتنی گئی ہے اور کتنے نمبر پر فیجیکل کے بھولایا ہے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے میں نے ایک آپ کے سامنے انموان رکھا تھا کہ ایسے سے جیڈی کی کٹ اوپ اتنی جا سکتی ہے تو میرے انموان کے کتنے قریب ہے یہ بھی آپ کے سامنے اسپیسٹ ہو جائے گا ہر ایک سٹیٹ کا جتنے بھی سٹیٹ ہے ان سبھی کی پوری کی پوری ڈیٹیل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں لاتا تو آپ جس بھی سٹیٹ سے بلوں کرتے ہو آپ جلدی سے دیکھ لیجئے کہ آپ کے اتنے نمبر تھے یا نہیں تھے اس کے بعد میں آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریے سب سے پہلے اس کے بارے میں جان کر دے چکا ہوں کہ آپ کے ان سی سی والے جو نمبر ہے وہ کب کام میں آئیں گے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کم سے کم اگر آپ جنرل سے ہے تو آپ کے تیس نمبر ایسے ہونے چاہیے اوپی سی سے تو پچیس اور ایسے ایسے تیس سے تو بیس اس کے بعد میں پھر ان سی سی کے نمبر جڑیں گے یہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے صبح شیئر کر چکا ہوں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جان کری ہے یہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں تو ایسے سب کی اول انڈیا میں کے ایلے ایک ہی کٹو بنتی ہے ایلے کے لئے ایلے کے لئے سامنے بڑتی جو کانڈیٹلیٹ ہے اس میں فی میل کے لیے فیجیکل پہ ساٹھ نمبر پہ بولایا ہے سارٹھ سٹھ نمبر پہ سوری ساتھ کانڈیٹلیٹ کو اور ایسے تی کٹے گری کے ساتھ پہ گئی ہے ایسے ساتھ پہ گئی ہے اور جنرل کی بیتر پہ گئی ہے اولی فیجیکل کی بات کر رہا ہوں میں اور فی میل کی اگر میل کی بات کریں تو میل کنڈیڈیٹ کی تو ایسا سب کی اول انڈیا میں نکلتی ہے اسٹیٹ وائز نہیں نکلتی ہے تو ای ڈیوڈو ایس کے لئے چھہتر نمبر جس کے فیزیکل میں ہے بنیں گے نورمالیزیشن کے بعد تو اس کا چھہتر نمبر ہونا چاہیے آپ کے نمبر بھی سپسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کے کتنے نمبر آئے وہ بھی سپسٹ ہو جائیں گے ایسی کیٹیگری کے لئے بہتر ایسٹی کے لئے اگیتر ای ڈیوڈو ایس کے لئے گنچالیش ایکس سرویسمن کے لئے گنچالیش او بی سی کے لئے اٹھاتر اور جنرل کے لئے اونسی یعنی جس کے ایسی نمبر آئے ہیں اس کو فیزیکل کے لئے بلایا ہے ایسا سب کے لئے اب اسٹیٹ وائز بات کرتے ہیں ایسا سب کو چھوڑ کر تو دیکھیں آندھا پردیس میں جس کے پچیش نمبر ہے ہائیش میں بتا دوں کہ آندھا پردیس میں ہائیش جو گئی ہے وہ گئی ہے اٹھ تیس Jacqueline یعنی جس کے بھی چالیس کے پاس پاس نمبر ہے پچیش سے لے کر چالیس میں وہ سبھی آندھا پردیس سے فیزیکل دیں گے بھائی یعنی جس کے کتنے نمبر ہے بھائی پچیس سے لے کر چالیس وہ سبھی کے سبھی کیا دیں گے فیزیکل دیں گے لیکن اگر وہ جنرل کے ٹھی کے لئے ہیں تو ان کے تیس پلس نمبر ہونے چاہیے بس یہ کلیر ہے آندھا پردیش کا بہت ہی لوکا ٹوب گئی ہے ارمناچل پردیش کی بات کریں تو وہی پچیس سے تیس نمبر ہے اگر بات کریں اسم کی تو اسم میں بھی پچیس سے تیس نمبر ہے میکشیمم جس کے تیس نمبر یعنی جنرل کیٹیگری کا ہے جس کے تیس آگے وہ بھی سکا جس کے پچیس آگے ایسٹی کا جس کے بیس آگے وہ سب بھی فیجیکل دیں گے بات کریں اب بی آر کی تو بی آر میں دیکھیں اکاون اٹھالیس چالیس یعنی ہائی ایسٹ جو گئی ہے چھپن ٹھیک ہے الگ الگ کٹیگری وائز ہے یہ پیڈی ایپ میں آپ کو کمانڈو اکیڈمی کی ٹیلی گرام گروپ میں ڈال دوں گا ساتھ میں نے اوپیشیل کمانڈو اکیڈمی کی سائیڈ ہے کمانڈو اکیڈمی ڈوٹ ان اس پر جائیے آپ کو یہ پوری پوری پیڈی ایپ وہاں پر مل جائے گی رہا آپ اچھے سے پڑ بھی سکتے ہو میں موٹا موٹا آپ کو جان کر چھتیس گھڑ کی بات کریں سیم ہے پچیس سے لے گہر تالیس آئی ایسٹ ہے بات کریں دلی کی تو فیجیکل کے لیے میکسیمم دلی سے جو نمبر چاہیے وہ چاہیے ترہ سٹھ یعنی جس کے بھی چوپن سے اوپر نمبر ہے وہ شاٹ کے اس پاس اس کے نمبر ہو سبھی کو فیجیکل میں بلایا ہے بات کریں گجرات کی تو پچیس سے لے کر تیتیس نمبر یا چاریس نمبر تک سبھی کو بلا لیا ہے بات کریں ہمچل پردیش کی تو پچاس سے لے کر یعنی پچیس سے لے کر پچاس کے بیچ والوں کو سبھی کو فیجیکل کے لیے بلا لیا ہے میں نے آپ کو ماننگ کا یہ ویڈیو دیکھ لینا اس سے پہلے میں نے انمان کٹو بتائی تھی وہ ویڈیو ایک بار ہو چیک لینا لنک نیچے دے رہا ہوں جو آنکڑے میں نے بتائی اس سے بار نہیں ہے یہ آنکڑے جب مقسمیر کا سیم ہے بھائی لاد لو چالیس نمبر میکشیمہ میں چالیس نیچے والے بھی فیجیکل دینے جائیں گے جار کھنڈ کا دیکھ لیجئے پچیس سے لے کر ارتیس کے بیچ میں فیجیکل دینے جائیں گے یہ اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہو کہ ان اسٹیٹ کی کیا کٹوپ رہی ہے اور آپ کے کتنے نمبر ہے لسٹ بھی آپ ہم نے چیک کر لی ہوں گے اسٹیٹ وائز اگر ہم بات کریں تو یہ کٹوپ کے آنکڑے ہیں اگر بات کریں جار کھنڈ کے دو میں نے بتا دیا پچاس سے نیچے ہیں کیرلا کے دو چالیس کے آس پاس ہے مدے پردیش کی پچپن نمبر سے لے کر پیسٹ نمبر ہائی ایسٹ ہے اگر بات کریں مہاراستر کی تو چوتیس پہ تیس گون چالیس چالیس یہیں گے آس پاس میں ٹوٹل الگ الگ کٹیگری واج میں آنکڑے بول رہا ہوں مہنی پور کی آپ کے تیس سے کم ہے تو بھی چلے گا اور میگلے کی تیس سے کم ہے تیس سے لے کے چالیس کے بیچ میں میجروم کی تیس سے چالیس اوڈیسہ کی اگر بات کریں تو میکشمیم پیتالیس ہے جس کے میکشمیم پیتالیس نمبر وہ بھی فیجیکل دے گا اس سے اوپر والے تو دیں گے اور جس کے پیتیس ہے پچیس ہے وہ بھی دیں گے آپ نے اپنے نمبر چیک کر بھی لیوں گے اگر نہیں کیے ہیں تو کمانڈو اکیڈ میں ڈوٹین پر جائیے ریزلٹ پر اوکے کریے اور جلدی سے جا کے چیک لیجئے ساتھ ایک چیزے اور بتا دولار لو اب فیزیکل آپ کے پندرہ مہیں کے آس پاس شروع ہو جائیں گے تو جو فیزیکل بیس کے تیاری کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے اکیڈ میں آ سکتا ہے یعنی میں نمبر لکھ رہا ہوں نائن پائیپ ترپل ایٹ ون جیرو سکس جیرو ایٹ اس نمبر پر کول گھما آسکتا ہے اکیڈ میں آسکتا ہے اکیڈ میں ہمارے کچھ آمین سٹیز راجستان میں ہے بھئی راجستان کے اگر بات کرے تو میں بدھوں آپ کو راجستان میں 38 نمبر کیے ایک سروشمن کے لیے ایویس کے لیے چوپن یعنی راجستان میں جس کے بھائی پچاس کے آس پاس نمبر ہے پچاس سے لے کر ساتھ کے آس پاس تو وہ فیزیکل دینے جائے گا اگر اس سے کم ہے تو وہ نہیں جائے گا سکی میر باقی راجستان آئے تھے اس کے بات میں اتر پردیش کی بات کریں تو یہ دیکھ لیجی بھائی اتر پردیش باقی سیکھ کے اللہوز باقی چاریس کے آس پاس ہے تو اتر پردیش میں بھی وہی سیم راجستان وڑا کسہ ہے ساٹھ کے آس پاس اراؤنڈ اس کے نمبر ہے وہ فیزیکل دینے جائیں گے یہ پوری کٹوپ میں نے آپ کے شمکس موٹا موٹ رکھ دی میں نے شروعات میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لیا ہوگے تو اتنی کٹوپ گئی ہے اگر میں نے بتایا تھا وہی شیم آگڑے ہیں آگے بھی میں جو جانگار دوں گا 100% پروپ کے شاہر لات لو آپ خود وزیٹ کر کے چیک کر سکتے ہو یہ پی ڈی اپ آپ کو کمانڈو کےڈ میں ٹیلی گرام گروپ کمانڈو کےڈ میں کی ویب سائٹ کمانڈو کےڈ میں ڈوٹین پر جا کے چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے لات لو جے ہند جے بھارت